موسیقی کیرلا اور راجستان میں برڈ فلو کی وبا شروع ہوئی ہے جس کے باعث ان دو ریاستوں میں ہزاروں کی تعداد میں بتخوں کو اور دیگر پرندوں کی اموات ہو رہی ہے کیرلا کے الپی اور کوٹائم ازلامی برڈ فلو کی وجہ سے ہزاروں بتخیں مر رہی ہیں دونوں ازلامی کنٹرول روم خیم کر دی گئے ہیں فوری جوابی ٹی میں زمینی سطح پر کام کر رہی ہیں پچھلے ہفتے ہی برڈ فلو کی علامت سے کئی بتخیں الپی اور کوٹیم ازلامی فوت ہو گئی تھی ان سے نمونے لیے گئے اور بھوپال بھیجے گئے ان میں برڈ فلو کی کچھ نمونے مضبط پائے جانے کی طلاح ہے جس کے بعد اس علاقے میں ایک کلو میٹر کے دائرے میں تمام بتخوں کو ہلاک اور دفن کر دیا کیا ہے ہندوستان میں نئی شکل کی کورونا وائرس کے بیس نئے کیسز ترچ ہوئے ہیں جس کے بعد کورونا کے نئی شکل کی کیسزوں کی مجموعی تداد تھاون ہو گئی ہے ہیدرباد میں اب تک نئی شکل کی کورونا وائرس کے تین کیسز درچ ہوئے ہیں سی بی آئی نے تلنگانہ ہائی کوٹ کے وکیل گوپال کرشنا کلانیدھی کو نوٹس روانا کی ہے سی بی آئی نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ججوں کی توہین کرنے کے معاملے میں وکیل کو نوٹس دی گئی سی بی آئی نے گوپال کرشنا کو نوٹس کا جواب دینے نو جنوری کو ان کے سامنے پیش ہونے کی ہدایتی بتایا جاتا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران وکیل گوپال کرشنا نے سپریم اور ہائی کوٹ کے ججوں کی خلاف توہین آمیز ریمارکس سوشل میڈیا پر کیے تھے اکٹوبر میں تلنگانہ ہائی کوٹ نے گوپال کرشنا کو عوام سے مافی مانگنے کی ہدایتی تھی اگلے ہی دن انہوں نے ہیدرباد پریس کلب میں عوامی مافی نامہ جاری کیا اس کے بعد بھی انہیں سی بی آئی کی جانب سے تازہ نوٹس موصل ہوئی ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کی حیثی سے جیون ریڈی کو مخرر کیے جانے کا امکان ہے واضح ہے کہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کی حیثی سے ریون ترڈی اور دیگر قائدین کے نام لیے جا رہے تھے اس دوران باوہ سخ ذرائع سے دلہ میری ہے کہ ہائی کمان نے جیون ریڈی کے نام کو منظوری دے دی ہے تاحال سرکاری طور پر ان کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا زافرانی پارٹی کے چند شر پسندوں نے آگرامی تاج محل میں زافرانی پرچم لہر آیا اور نارے بھی لگائے جس پر پولیس نے تاج محل کمپلیکس میں چار افراد کو زافرانی پرچم لہرانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ تاریخ مقام پر تائنات زی آئی ایس ایف کے اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر لیا جس کے بعد انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا تاج گنج پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر چندر ترپھارٹی نے بتایا کہ تاج محل کمپلیکس میں دائیں بازو کی لیڈر گروور تھاکر کی قیادت میں یہ افراد دونے پرچم لہر آیا تھا جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ انامیہفتہ ڈاکٹر میر جواد زارخان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہاستہ جرمنٹن اوٹھوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے